انسائٹ ٹریڈنگ کا الزام نیب نے صدر بینک آف پنجاب نائیم الدین خان چیف فائننشل آفیسر ندیم آمیر کو آج طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی صفیر علی جاہنگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم اورنس ٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیوں کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جسٹس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیوں کے آکاؤنٹس سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ڈی اے آج طلب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے نئی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ خرچیاں اور اندلائی منصوبے کی دیکھ بھال کمیٹی نے چاند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر باون لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشورے دس لاکھ روپے احزازیے پر بھی ہاتھ ساف کر لیا کمیٹی نے عمارت کے قرائے دیگر یہ خدامات پر آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ روپے خرچ کر ڈالے وزیر اعلیٰ عثمان گزدار نے سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈز جاری کیے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں سبائی وزیر تعلیم مرادراس نے اہم انکشاف کر دیا دانش کولز منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیصوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں قرضوں کا بوجھ پچھلی حکومت نے ڈالا میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب نے میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو تو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نے رون ڈالا آٹھ افراد کا کنبہ پالنے کے لیے طاہرہ جالب پیم ٹیکسی چلانے پر مضبور لیسکو نے دھائی مرلے کے مکان پر پچھتر ہزار روپے بل بھیج کر مزید بوجھ ڈال دیا طاہرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان اور لیسکو نے گزشتہ پانچ سال میں اربوں روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا ہے تو کارروائی ضرور ہوگی فنکار سپورٹ فنڈ کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں عظیم شاعر کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون ہوگا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو